بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ اس سورت کا نام سور بقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں آگے جا کر بقرہ کا واقعہ بیان ہوگا اسی مناسبت سے اس کا نام سور بقرہ ہے تو یہ تصمیت الکل بے اسم الجس کے قبیل سے ہے تو یہ تصمیت الکل بے اسم الجس کے قبیل سے ہے اس سورت کے فضائل احادیث میں بڑے وارد ہوئے ہیں انہیں فضائل میں ایک روایت سنن ترمیزی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لکل شیئ سنام لکل شیئ سنام وإن سنام القرآن البقرہ لکل شیئ سنام وإن سنام القرآن البقرہ وفیہ آیت ہی سیدت آئی القرآن آیت القرصی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کے اندر ایک خوبصورتی تزین اور آرائش ہوتی ہے اور وہ اس کے لئے نہائیت اہم چیز ہوتی ہے قرآن کریم کے لئے جو خوبصورتی ہے وہ سور بقرہ ہے اور اس کے اندر ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت ہے آیت القرصی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلو بیوتکم قبورا لا تجعلو بیوتکم قبورا تم اپنے گھروں کو قبرستان مد بناو فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَوْ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةُ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَوْ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یقیناً وہ گھر جس میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِقْرَوْ الْبَقَرَةُ فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةُ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا سور بقرہ کو پڑھا کرو اس لیے کہ اسے پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا انسان کے لیے حسرت اور ندامت ہے اور جو باطل ہیں یعنی جادوگر لوگ وہ لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس کا مقابلہ باطل لوگ نہیں کر سکتے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورت مشتمل ہے ایک ہزار اخبار پر ایک ہزار اوامر پر اور ایک ہزار نواہی پر بعض علماء نے کہا مجتملتن على الف خبر و الف امر و الف نحی اس سورت کا ایک نام سنام القرآن ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ایک نام فستات القرآن ہے اس کا معنی ہے خیمہ جس طرح خیمہ احاطہ کر لیتا ہے جو کچھ اس میں ہو اس طرح یہ سورت احاطہ کرتی ہے اپنے مزامین کا اور ایک نام اس کا سور بقرآن ہے سور بقرآن کا ماقبل کے ساتھ ربط ایک ربط اسمی ہے اور ایک ربط معنوی ہے اسمی ربط یہ ہے کہ سور بقرآن میں تھا ایاک نعبدو تو یہاں ہے ایاک نعبدو ولا نعبد البقرآن ایاک نعبدو ولا نعبد البقرآن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم بقرآن کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ یہود بقرآن کی عبادت کیا کرتے تھے اور ایک ربط معنوی ہے معنوی ربط ہے کہ اس میں توحید کا تذکرہ ہے ماقبل میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ تھا اور یہاں بھی توحید کا تذکرہ ہے وہاں تھا ایاک نعبدو اور یہاں اس کی تفصیل ہے یا ایوہ الناس عبدو نمبر دو ماقبل میں تھا اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب یہاں پر بتایا گیا سیدھا راستہ کون سا ہے ذالک الکتاب الاری وفی کہ سیدھا راستہ وہ ہیں کہ جو قرآن کریم پر چلے گا اس میں کوئی شک نہیں وہاں تھا اہدنا یا اللہ ہمیں ہدایت دے تو یہاں ہے حدل للمتقین کہ یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے سور فاتحہ میں تین جماعتوں کا تذکرہ تھا منعم علم کا تذکرہ تھا مغزوب کا تذکرہ تھا اور ظالین کا تذکرہ تھا تین جماعتوں کا اس صورت کے اندر بھی تین جماعتوں کا تذکرہ آئے گا اس میں یہود کا ذکر بھی آئے گا نصارہ کا ذکر بھی آئے گا اور آغاز میں متقین کا تذکرہ ہے آغاز میں متقین کا ذکر ہے ایمان والوں کا تو دیکھیں ابتدا میں مومنین کے اوصاف خمسہ ہیں ان کا تذکرہ ہے پھر آگے یہود کا تذکرہ آئے گا پھر نصارہ کا تو فاتحہ میں بھی تین جماعتوں کا ذکر تھا اور اس میں بھی تین جماعتوں کا ذکر ہے فاتحہ میں تھا رب العالمین اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا جنت میں ٹھیرایا انعامات کا تذکرہ کیا دعویٰ سورت اس سورت کے دعویٰ میں سب سے پہلی چیزیں توحید کا اس بات دعویٰ سورت میں توحید کا اس بات اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں توحید کا تذکرہ چار مرتبہ کیا نمبر ایک یا ایوہن ناس عبدو ربکم نمبر دو الہکم الہوں واحد نمبر تین اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور نمبر چار لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ توحید کا تذکرہ سور بقرہ میں کتنی جگہ ہے چار جگہ ہے اب یہ جو پہلی جگہ ہے یا ایوہن ناس عبدو اور اس جگہ میں خاص طور پر جو بیان کیا گیا ہے دیکھیں مشرقین کا ایک عقیدہ تھا وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ رب العزت نے پہلی جگہ جس کو بیان کیا ہے وہ صرف اللہ کو پکارا جائے غیر اللہ سے پکار کی نفی کی ہے یا ایوہن ناس عبدو میں اس کے بعد کے دلائل میں غیر اللہ سے پکار کی نفی کی ہے اور دوسری جگہ جو بیان کیا ہے الہ کم الہ ہواحد یہاں اللہ نے اپنی علوہیت کو بیان کیا اور نظر و نیاز صرف اللہ کے لئے ہو دیکھیں مشرقین مکہ نظر و نیاز غیر اللہ کے لئے کرتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارا تقرب اللہ کے ہاں اس وجہ سے ہوگا تو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے تو اللہ نے وہاں رد کیا کہ توحید اللہ کے لئے علوہیت اور نظر و نیاز بھی اللہ کی تیسری جگہ جو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ہے اس میں نفی ہے شفاعت قہریہ کی ان کا عقیدہ تھا مشرقین کا کہ یہ جو ہمارے معبودان ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو آیت القرصی میں اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ کے ہاں یہ سفارش نہیں کریں گے بات سمجھا رہی ہے تو توحید کا تذکرہ کتنی جگہ ہے چار مرتبہ ہے اور یہ جو آخری جگہ ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہاں نفی کرنی ہے یہ شرق فِي تصرف اور شرق فِي العلم کی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے محبودان کے پاس بھی علم ہے وہ بھی تصرف کر سکتے ہیں تو ان کی تردید ہوئی سورت کے دعوے میں دوسری چیزیں اس باتِ رسالت دیکھیں توحید کا تذکرہ تھا چار جگہ دوسری چیزیں اس باتِ رسالت اس کا تذکرہ بھی ہیں چار جگہ نمبر ایک قُلْ مَنْ کَانَ عَدُو وَلِّ جِبْرِيل آیت نمبر ستانوے میں نمبر دو وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ آیت نمبر ایک سو ایک میں نمبر تین اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا آیت نمبر ایک سو انیس میں نمبر چار رَبَّنَا وَبَعَسْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ آیت نمبر ایک سو انتیس میں تو دیکھیں رسالت کا تذکرہ بھی کتنی جگہ ہے چار جگہ ہے سورت کے دعوے میں تیسری چیز ہے جہاد کا تذکرہ اور اس سورت میں جہاد کا تذکرہ بھی چار مرتبہ آئے ہیں نمبر ایک وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیت نمبر ایک سو نوے نمبر دو وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً آیت نمبر ایک سو تیرانوے نمبر تین وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیت نمبر دو سو چوالیس نمبر چار وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ آیت نمبر دو سو اکی آون تو گویا جہاد کا تذکرہ بھی کتنے مرتبہ چار مرتبہ دعوے سورت میں چوتھی چیز ہے انفاق فِي سبیلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کا تذکرہ بھی چار مرتبہ اگر آپ پوری آیت نہ لکھ سکیں آیت نمبر لکھتے یاد رہے گا تو انفاق کا تذکرہ بھی چار جگہ نمبر ایک یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا آیت نمبر دو سو چوون نمبر دو مَصَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آیت نمبر دو سو اک سٹھ نمبر تین یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا آیت نمبر دو سو سٹھ سٹھ نمبر چار الَّذینَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آیت نمبر دو سو چورتر تو دعوی صورت میں کتنی چیزیں تھیں چار نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین جہاد نمبر چار انفاق اور ہر ایک کا تذکرہ کتنی کتنی مرتبہ ہے چار چار بات اب ہے خلاصہ اس صورت خلاصہ اس صورت اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے چار حصے ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلی آیت سے شروع ہوگا اور آیت نمبر ستانوے تک ہے من کان عدو والل جبریل تک اس میں توحید پر بحث ہوگی اور اس میں چار ابواب کا بیان ہے توحید پر بحث ہے اور چار ابواب کا تذکرہ ہے اس کا جو پہلا باب ہے باب اول وہ پہلی آیت سے لے کر یا ایوہن ناسو اور بدو تک ہے پہلا باب یا ایوہن ناسو بدو تک ہے آیت نمبر اکیس تک اور اس پہلے باب میں پانچ چیزوں کا بیان ہوگا سمجھ رہے ہیں سورت کے کتنے حصے ہیں چار اور اس میں جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر چار ابواب ہیں اور جو پہلا باب ہے وہ شروع ہو رہا ہے پہلی آیت سے لے کر یا ایوہن ناسو بدو تک اور اس پہلے باب میں کتنی چیزیں بیان ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک کتاب اللہ کی عظمت یہ بیان ہے ذالک الکتاب کتاب اللہ کی عظمت ذالک الکتاب نمبر دو دوسری چیزیں اوصاف خمسہ متقین کے پانچ اوصاف متقین کے پانچ اوصاف پانچ اوصاف کون سے ہیں انشاءاللہ وہ آیات میں آگے آ جائیں گے سب سے پہلا وصف ہے اللہزین یؤمنون بالغیب دوسرا وصف ہے یقیمون الصلاة تیسرا وصف ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ چوتھا وصف وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور پانچ وائیں وَبِالْآخِرَتِ يُنْفِقُونَ بھئی آیت میں سمجھا جائیں گے قرآن کھولا ہوئے نا آپ نے آپ لکھ لیں اس میں کتنے اوصاف متقین کے پانچ اللہزین یؤمنون بالغیب کے نیچے ایک یقیمون الصلاة کے نیچے دو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے نیچے تین وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ کے نیچے نمبر چار وَبِالْآخِرَتِ يُؤْقِنُونَ کے نیچے نمبر پانچ تو دوسرے جس چیز کا بیان ہوگا تو دیکھیں پہلا جو باب ہے میں نے عرض کیا کہ باب اول میں کس کا بیان ہے باب اول میں پہلا جو بیان ہے شروع سے لے کر یا ایوہ الناس وعبدو تک ہے اس میں پانچ چیزوں کا بیان ہوگا نمبر ایک کتاب اللہ کی عظمت اور نمبر دو متقین کے اوصافیں خمسہ اور دنیا میں ان کا انجام اولائکہ علیہ حدم ربیہم اور اخروی انجام اولائکہم المفلحون نمبر تین تیسری چیز ہوگی کفار کے تین اوصاف کا بیان پہلا وصف ان کے کفر ہونے کا ان اللزین کفر دوسرا وصف کہ انہیں انذار کا فائدہ نہیں ہوگا انذار کا فائدہ نہیں ہے اور نمبر تین وعدم الایمان کے ایمان نہیں لائیں گے ہم لا یؤمنون میں تو گویا تیسری چیز کس کا بیان ہوا کفار کے تین اوصاف کے کفار کی پہلی بات ان کے کفر کو بیان کرنا نمبر دو ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ان کے حق میں برابر ہیں اور نمبر تین وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے چوتھی چیز بیان ہوگی منافقین کے پندرہ ان کے اندر جو خسائل تھے پندرہ ان کا تذکرہ ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر یا ایوِ النَّاسُ وَعْبُدُو تَق منافقین کے اندر پندرہ باتیں تھی ان پندرہ خسائل کا اور ان کے اوصافِ قبیحہ کا تذکرہ ہوگا اور نمبر پانچ دو مثالیں بیان ہوں گی اب ایک مثال کفار کے بارے میں بیان ہوگی اور دوسری مثال منافقین کے بارے میں مَسَلُهُمْ كَمَسَلِلَّدِ پکے منافقین کے بارے میں اور دوسری مثال کچھے اور متردد منافقین کے بارے میں تو گویا کہ پہلا جو باپ تھا اس میں کل کتنی چیزیں تھی پانچ چیزوں کا بیان تھا کتاب اللہ کی عظمت کا بیان تھا متقین کے اوصافِ خمسہ کا بیان ہے اور پھر آگے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُمِ کفار کی تین باتوں کا تذکرہ تھا اور پھر آگے نمبر چار میں منافقین کے جو پندرہ خسائل ہیں اور پندرہ ان کی جو مضمت والی باتیں ہیں ان کا تذکرہ تھا اور پھر آخر میں پانچ میں نمبر پر جو ہے وہ تذکرہ ہوگا دو مثالوں کا ایک کفار کے بارے میں اور دوسری منافقین کے بارے میں یہ گویا یعنی صورت کے چار حصے تھے اور ان میں یہ پہلا حصہ تھا جس میں توحید پر بیان ہے اور اس میں چار ابواب تھے اور یہ پہلا باب ہیں آگے جو تذکرہ آئے گا وہ انشاءاللہ میں عرص کروں گا اب آگے دیکھیں سب سے پہلا لفظ کیا ہے علیف لام میم علیف لام میم حروف مقتعات میں سے ہے اس کو حروف مقتعات اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں علیف لام اور میم تو جونکہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں ایک ساتھ نہیں پڑھتے اس لئے اس کا نام ہے حروف مقتعات ان حروف مقتعات کے معانی کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلا قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌ اِنَّا فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌ وَسِرُّ الْقُرْآنِ اَوَائِلُ السُّورِ اِنَّا فِي كُلِّ كِتَابٍ سِرٌ ہر کتاب کے اندر بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں وَسِرُّ الْقُرْآنِ اَوَائِلُ السُّورِ اور قرآنِ کریم کی راز کی باتیں وہ ہیں جو قرآن کے شروع میں ہیں نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ اِنَّا لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ ہر کتاب کے اندر ایک خلاصہ ہوتا ہے اہم مزامین ہوتے ہیں وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابٍ حُروفُتْ تَحَجِّ وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابٍ حُروفُتْ تَحَجِّ نمبر تین بعض کی رائے یہ ہیں کہ یہ حروف مقتعات صورتوں کے نام ہیں یعنی کسی کا نام علف لام راہ ہے کسی کا نام نون ہے قافے علف میم سواد ہے تو یہ صورتوں کے اسمہ ہیں نمبر چار باز کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں اسے نام ہے نمبر پانچ امام ربی بن خسیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ اس کے معانی جانتے ہیں اور اس میں ہمارے لئے امتحان ہے اللہ ہی اس کے معانی جانتے ہیں لیکن بندوں کے لئے اس میں امتحان اور آزمائش ہے راجح بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا معانی جانتا ہے کسی بندے کو اس کے معانی کا پتہ نہیں اس لئے الف لامیم کا معنی کرتے ہیں واللہ آلم بمرادی اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے ہمیں اس کی مراد کا پتہ نہیں اب آیا اس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی یا نہیں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی مراد بتلائی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی مراد نہیں بتلائی لیکن آپ کے پاس اس کا علم تھا اور بس کی رائی ہے کہ نہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اب چونکہ ان آیت کے معانی سمجھنے پر شریعت موقوف نہیں ہے شریعت ہمیں اس کے بغیر بھی سمجھ میں آ رہی ہے شریعت کے حکامات حروف مقتعات کے بغیر بھی سمجھ میں آتے ہیں اس لئے اگر کسی کو ان کے معانی نہ آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں دین کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں پھر ہر کتاب کے اندر کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں قرآن کریم میں راز کی باتیں یہی مقتعات ہیں اللہ نے کیوں نازل کیا حکمت اس میں انسان کی جہالت کا اقرار ہے دیکھیں انسان قرآن کریم کا پہلا لفظ پڑھتا ہے علیف لامیم اور جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے اس کا معنی نہیں پتا ویسے تو انسان کہتا ہے میں علامہ ہوں فہامہ ہوں محدث ہوں محقق ہوں لیکن قرآن کے پہلے لفظ پر اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں پتا معلوم ہوا علیم ذات کائنات میں سب سے بڑا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے انسان کے پاس وما اوٹیتو من العلم اللہ قلیل مختصر علم انسان کے پاس اس کے نزول کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے ہر آدمی کا جو امتحان ہوتا ہے اس چیز میں ہوتا ہے جس سے اسے محبت اب جاہل کا امتحان اس میں اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تو پڑو یہ اس کے لئے آزمائش ہے عالم کا امتحان عالم چاہتا ہے مجھے ہر چیز کا معنی پتا چلے جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ چاہتا ہے اس کا معنی بھی مجھے پتا چلے یہ بھی مجھے پتا چلے اس کی تفصیلات بھی اب اللہ رب العزت نے کہا بھئی اس کے پیچھے مت پڑو تو ابھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ آیا عالم اپنے علم کو کنٹرول کر کے وہاں رکھتا ہے یا نہیں اور جاہل آدمی کو شریعت سیکھنے کا حکم ہے یہ اس کی منشاہ کے خلاف ہے جاہل سیکھتا نہیں تو اسے کا دین سیکھو عالم ہر چیز کو سیکھتا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑے گا تو اس کا امتحان ہے کہ اس کو اس کی پسندیدہ چیز سے روک دیا کہ تم اس کے پیچھے نہ پڑو اب اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کون امتحان میں کامیاب ہیں اور کون کامیاب نہیں تو بات سمجھ آگئی کہ ان میں یہ آزمائش ہیں قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ دو قسموں پر مشتمل ہیں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا دو قسم کی آیتیں ایک محکم اور ایک متشابہ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جس کا معنی مراد ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کا معنی بھی مراد ہے معنی بھی معلوم ہے مراد بھی معلوم ہے جیسے شریعت کے احکامات نماز زکاة روزہ حج یہ ساری تفصیلات ہمیں معلوم تو اسے کہتے ہیں محکم دوسری قسم میں متشابہ متشابہ کی اب دو قسمیں متشابہ کی دو قسمیں ایک متشابہ کی وہ قسمیں کہ جس کا نہ ہمیں لغوی معنی معلوم ہے اور نہ ہمیں اس کا معنی مراد معلوم ہے وہ حروف مختعات ہیں ہمیں نہ اس کا لغوی معنی پتہ ہے اور نہ ہمیں اس کا معنی مراد کا پتہ ہے دوسری قسم وہ ہوتی ہے اس کا لغوی معنی تو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی مراد کا علم نہیں ہوتا جیسے کہ اب اللہ کے لئے وجہ اللہ ید اللہ اب اللہ کے لئے چہرے کا ہے ہاتھ کا تذکرہ اب یہ جتنی بھی صفات اللہ کے لئے آ رہی ہیں تو ان میں ہمیں لغوی مانے کا تو پتہ ہے جیسے یوم یکشف عن ساق قال یا ابلیس ما منعک انتسجد لما خلقت بیدی سم استواء علی العرش بل یداہ مبسوطتان فا اینما تولو فسم وجہ اللہ ہمیں لغوی مانا تو پتہ ہے لیکن اس کا مانع مراد کا علم نہیں تو گویا متشابہ کی کتنے قسم ہیں دو ایک وہ ہیں جس کا نہ ہمیں لغوی مانا پتہ ہے نہ اس کے مانع مراد ہیں وہ حروف مختعات ہیں اور دوسرے قسم وہ ہے جس کا لغوی مانا تو ہمیں معلوم ہے لیکن مانع مراد کا علم نہیں معلوم اب ان دونوں کا حکم کیا ہے ان کا حکم یہ ہے کہ اس کو انسان اللہ کے سپرد کر دے یعنی اللہ ہی اس کے معانی اور مفاہیم کو جانتا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تو بارہل یہ میں نے تھوڑی وضاحت عرص کر دی حروف مختعات کے بارے میں کہ اس کے معنی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے یہ جو علف لام میم ہے بعض نے اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ علف میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف لام میں اشارہ ہے جبرائیل کی طرف میم میں اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نازل ہوا اللہ کی طرف سے لے کر آئے جبرائیل امین اور اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض نے لکھا کہ یہ علف میں اشارہ اقصہ حلق کی طرف علف میں اشارہ اقصہ حلق اور لام میں اشارہ طرف لسان لام طرف لسان سے ادا ہوتا ہے اور میم ادا ہوتا ہے انسان کے ہونٹوں سے یہ آخری مخرج ہے دیکھیں علیف ادا ہو رہا ہے یہ حروف حلقی جو ہے نا یہ اقصہ حلق سے ادا ہوتی لام ادا ہو رہا ہے وسط حلق سے میم ادا ہو رہا ہے ہونٹوں سے گویا آغاز وسط اور انتہا ہر ایک میں اللہ کا نام ہونا چاہئے ہر ایک میں اللہ کا تذکرہ ہونا چاہئے ابتدا ہو درمیان ہو یا آخر ہو سب میں تذکرہ کس کا ہو اللہ رب العصد کا تذکرہ ہو اب علیف لام مین کے بعد آگے لفظے ذالک الكتاب ذالک الكتاب عظیم الشان کتاب عظیم الشان کتاب اب یہ عظیم الشان کا ترجمہ کس کا ہے ذالکہ اس میں اشارہ ہے جو استعمال ہوا ہے مقام اور مرتبے عظمت کے لئے عظیم الشان کتاب اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس میں اشارہ قریب کیوں نہیں استعمال کیا گیا باید کیوں استعمال کیا گیا جب لفظے الكتاب سامنے موجود ہیں مشارن الہی لفظے الكتاب سامنے موجود ہیں تو ہونا چاہئے تھا حازل کتاب تو حازل کتاب نہیں استعمال ہوا بلکہ ذالک الكتاب ہوا کیوں اس کا جواب یہ ہے نمبر ایک کہ ذالکہ جو استعمال ہوتا ہے دو چیزوں کے لئے کبھی یہ بہت کو بتاتا ہے بہت حصی کوئی چیز حصاً دور ہو ذالکہ آتا ہے جیسے حازہ آتا ہے بہت قریب کے لئے ذالکہ بہت کے لئے آتا ہے اسی طرح نمبر دو ذالکہ استعمال ہوتا ہے عظمت مقام کے لئے عظمت رفت جیسے انہ انہ کا معنی تو جمع ہے نا ہم لیکن اللہ رب العزت جب اپنے لئے استعمال کرتے ہیں جمع کا سیغہ جمع متکلم تو اس سے مراد اللہ رب العزت کی عظمت انہ نحن نزل ذکرہ یقیناً ہم نے نازل کی اب نازل تو اللہ رب العزت اکیلے ہیں تنہا ہیں تو وہ انہ کس کے لئے عظمت شان کے لئے اسی طرح یہاں بھی ذالکہ عظمت شان کے لئے تو مانا ذالکہ الكتاب عظیمش شان کتاب ذالکہ مبتدہ ہے الكتاب خبر ہے یہ پہلی ترکیب ہے تو اس وقت مانا ہوگا ذالکہ الكتاب عظیمش شان کتاب یہ مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ اور آگے لا رعی بفی لا نفی جن سے رعی بس کا اسم ہے فی ہی جار مجرور ہو کر اس کے لئے خبر ہے یہ جملہ مکمل اور ہدن للمتقین کے لئے ہوا مازوف ہے وہ مبتدہ ہے ہدن مصدر ہے اور مصدر کبھی مبنی الفعائل استعمال ہوتا ہے کبھی مبنی للمفہول تو یہاں مبنی الفعائل استعمال ہے ہدن بمانے حادی ان کے استعمال ہے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے متقین کے لئے تو یہ خبر ہے اور ہوا مبتدہ ہے ایک ترکیب تو یہ کہ ہر جملہ الگ الگ زالق الکتاب الگ لا رعی بفی الگ اور ہدن للمتقین الگ جملہ دوسری ترکیب یہ ہے زالق مبتدہ ہے الکتاب خبر اول ہے لا رعی بفی پورا جملہ خبریں ثانی ہیں اور ہدن للمتقین خبریں ثالث تیسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جو زالق اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے زالق جو اس میں اشارہ ہے اس سے پہلے محظوف نکالا جائے اسے مبتدہ بنایا جائے اور اس میں اشارہ اور مشار ان علیہ کو اس کے لئے خبر بنایا جائے اور بعض نے علیف لامیم کو مبتدہ بنا کر اس کو بھی خبر بنایا ہے لیکن بارحال راجح بات یہی ہے کہ زالق الکتاب جو ہے زالق اس میں اشارہ ہے الکتاب وہ مبتدہ ہے الکتاب گویا خبر اول ہے اور حدل للمتقین خبر اب پورے جملے کا مطلب یہ ہوگا زالق الکتاب یہ عظیم و شان کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور یہ کتاب سراپہ ہدایت ہے پریز گاروں کے لئے پریز گاروں کے لئے سراپہ ہدایت ہے اب یہ جو لفظ آگے الکتاب دیکھیں الکتاب بھی معرفہ ہے زالق بھی معرفہ ہے اور جب مبتدہ خبر دونوں معرفہ ہوں تو حسر کا فائدہ دیتا ہے زالق اس میں اشارہ ہے نا اور اس میں اشارہ معرفہ کی قسم تو فائدہ دیتے ہیں حسر کا تو معنی ہے اگر کتاب ہے تو یہی کتاب ہے یعنی دنیا میں کوئی اور کتاب کتاب کہلانے کے لائق نہیں ہے بلکہ کتاب کہلانے کے لائق یہی کتاب ہے اس کی مثال یوں ہیں جیسے کہتے ہیں دنیا میں بہادر ہے تو یہی ہے پہلوان ہے تو یہی ہے حالانکہ اور یہی کتاب ہے تو مبتدہ خبر دونوں معارفہ ہیں تو مانا ہوگا حسر کا اب دیکھیں قرآن کریم کا چون کے پہلی آسمانی کتابوں میں تذکرہ تھا نا کہ وہ ایک کتاب نازل ہوگی پیغمبر آخر زمان پر اب یہ کہ وہ کتاب کون سی ہیں تو آگے آگے زالگ الكتاب وہ یہی عظیم وشان کتاب کہ جس کتاب کا وعدہ کیا گیا تھا سابقہ آسمانی کتابوں میں وہ کتاب یہی عظیم وشان کتاب اس صورت میں علیف لام آہد خرجی ہوگا یعنی وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا یہ وہ کتاب ہے اس صورت میں علیف لام آہد خرجی دوسری صورت یہ کہ علیف لام جن سے ہو تو جن سے کتاب یعنی دنیا میں کتاب کہلانے کے مستحق کتاب کون سی ہے یہی ایک کتاب ہے اس کے علاوہ دنیا میں گویا کوئی اور کتاب نہیں تو پھر یہ ہوگا جن سے کتاب اب اگلہ جو جملہ ہے ذالک الكتاب کے بعد کیا ہے لاریب نفی تو دیکھیں یہاں جو لا ہے یہ لا نفی جن سے اور آگے ریب اس کا اسم ہے اور فی ہی جار مجرور اس کے لئے خبر ہے یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ایک ہوتا ہے جنس کی نفی ایک ہوتی نو کی نفی جب جنس کی نفی ہونا تو نو کی نفی خود بخود حیوان نہیں ہوگا نا تو حیوان ناتق بھی نہیں ہوگا لیکن جو حیوان ناتق نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ حیوان بھی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیوان ہو تو جنس کی نفی سے نو کی نفی ہو جاتی ہے لیکن نو کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی تو لا رئی وفی میں لا نفی جن سے تو یہ ہر ہر قسم کے شک کی نفی ہو گئے ریب کی جتنی قسم ہے نا سب کی نفی ہو گئے دیکھیں جب ہیوان کی نفی ہو جائے وہ ہیوان ہی نہیں ہے تو اس میں ہیوان کی سب قسموں کی نفی ہو گئی نا ہیوان ساحل مفترس ناطق ناہک سب کی نفی ہو گئے تو لا رئی وفی لا نفی جن سے ہر قسم کے شک کی نفی ہو گئی کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ذالکل کتاب کے نیچے عنوان ہے عظمت قرآن اور لا رئی بفی کا عنوان ہے صداقت قرآن یہ عنوانات جو میں عرض کروں اسے آپ اپنے پاس لکھ دیا کریں اس کا فائدہ ہوگا کہ آیت کا مضمون آپ کو سمجھ آئے گا تو ذالکل کتاب کا عنوان ہے عظمت قرآن اور لا رئی بفی کا عنوان ہے صداقت قرآن اور ہدل للمتقین کا عنوان ہے مستفیدین من القرآن مستفیدین قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے اور اللہزین یؤمنون کا عنوان ہے متقین کے اوصاف خمسہ متقین کے اوصاف خمسہ اب ریب کس کو کہتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ریب تو ریب کسے کہا جاتا ہے ریب کی تعریف دیکھیں ریب بھی کہتے ہیں شک کو اور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں شک اردو میں تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ریب اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شک دونوں میں فرق کیا ہے ریب کی تعریفیں قلق النفسی و استرابوہا قلق النفسی قاف لام قاف قلق النفسی و استرابوہا نفس کا بے چین ہونا قلق النفسی و استرابوہا نفس کا بے چین اور بے قرار ہونا اور شک کسے کہتے ہیں قون الشیعین قون الشیعین متقاربین متصاویین لا يترجہ احدهما لا يترجہ احدهما على الاخر دیکھیں شک کی تعریف کیا ہے قون الشیعین متقاربین دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں متصاویین برابر برابر ہوں لا يترجہ احدهما ان میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ دی جائے على الاخر دوسرے پر دیکھیں شک کیا ہوا دو چیزیں ہوں برابر برابر ہوں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہ ہو تو وہ شک ہے اس کو مثال سے سمجھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثلا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ بھئی میں نے تین رکعت پڑی ہے چار اب ایک طرف گمان ہے تین پڑی ہے ایک طرف خیال ہے کہ میں نے چار پڑی ہے اگر یہ دونوں برابر ہوں پچاس فیصد گمان ہو کے تین پڑی ہیں اور پچاس فیصد گمان ہو کے چار پڑی ہیں برابر برابر ہو تو یہ شک ہے برابر برابر ہو تو تو اسے کہتے ہیں شک مساوی و طرفین کو کیا کہتے ہیں شک اور جو جانب مرجوع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وہم مثلا اگر تیس فیصد گمان ہے کہ دو رکعت پڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ستر فیصد ہے کہ نہیں تین رکعت پڑی ہے تو ستر فیصد کو بولو گے زن غالب جانب راجح کو بولتے ہیں زن غالب اور جانب مرجوع کو بولتے ہیں وہم سمجھا گئی بات دیکھو شک کیا تھا مساوی و طرفین کا نام کیا ہے شک اور جانب راجح کو بولتے ہیں زن غالب آسان لفظوں میں جانب راجح کو بولتے ہیں زن غالب اور جانب مرجوع کو بولتے ہیں وہم وہم بولتے ہیں وہم اور پھر کوئی بات اگر بہت آگے بڑھ جائے مثلا نوے فیصد سے آگے بات ہو کہ میں نے دو رکعت پڑی ہے نوے پچھانوے پھر وہ یقین ہوتا ہے جب اتنا آگے کوئی بات بڑھ جائے کہ اس کا مقابلی نہ آ رہا ہو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر وہ یقین ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں ہو گئی وہم شک زن غالب اور یقین میں جو عرض کر رہا تھا آپ کو وہ تھا ایک لفظ ریب اور ایک لفظ شک تو ریب کا معنی قلق نفسی و استرابوہا نفس کا بیچین ہونا مزترب ہونا اور شک کا معنی کیا تھا کہ دو طرفین وہ برابر ہیں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیکھیں قرآن نے شک کی نفی نہیں کی ریب کی نفی کی اس لئے ریب کا شک سے ترجمہ واضح ترجمہ نہیں ہے ہماری اردو محدود ہے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں پچاس فیصد شک ہے پچاس فیصد نہیں ہے مساوی ہو نہیں قرآن میں ریب آیا ریب کا معنی نفس کا مسترب ہونا یعنی نفس کو جو معمولی بیچینی ہوتی ہے نا قرآن میں اتنی بھی بیچینی نہیں ہے پچاس فیصد تو دور کی بات ہے قرآن میں تو اتنا استراب اور اتنا شک بھی نہیں ہے جو دل میں انسان کے اٹھتا ہے معمولی پیدا ہوتا ہے اتنا بھی شک اس میں نہیں ہے تو اس لئے اس کا صحیح معنی کیا قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں ہے شک تو دور کی بات ہے ذرہ برابر بھی قرآن میں شک نہیں ہے تو یہ تعریف ہو گئی کس کی؟ ریب کی اب یہاں ایک سوال یہ ہے دیکھیں یہاں پر فی ہی کو مقدم نہیں کیا ہونا یہ چاہیے تھا فی ہی پیلے ہوتا لا فی ہی ریبن اگر فی ہی پیلے ہوتا نا تو خبر مقدم ہوتی اور اگر خبر مقدم ہو تو حسر کا معنی ہوتا ہے نا خبر مقدم ہو تو خبر اگر مقدم ہو حسر کا معنی ہے جیسے جنت میں جو شرابیں ہیں اس کے بارے میں ہے لا فی ہا غولن لا فی ہا غولن کہ جنت کی شرابوں میں سر درد نہیں ہوگا سر کا چکرانہ نہیں ہوگا تو بھئی یہاں پر خبر کو کیوں مقدم نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے اگر یہاں مقدم کرتے نہ تو معنی ہوتا لا فی ریبن صرف اسی کتاب میں شک نہیں ہے پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس میں شک ہیں حالانکہ جب وہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھی ان میں بھی شک نہیں تھا تحریف تو بعد میں ہوئی نزول کے وقت ان میں بھی شک نہیں تھا بعد میں یہودیوں نے تحریف کر دی اگر فی ہی مقدم ہوتا تو صرف نفی اس سے ہوتی حالانکہ نفی تمام آسمانی کتابوں سے تمام آسمانی کتابوں میں شک نہیں تھا سب کو اللہ نے نازل کیا لیکن اللہ نے سب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اس لئے ان میں تحریف ہو گئی قرآن کریم کہ اللہ نے ذمہ داری لیے اس لئے اس میں تحریف نہیں ہوگی اب جنت کی جو شراب ہے نا اس میں کیوں مقدم کیا اس میں اس لئے مقدم کیا کہ دنیا کی ہر شراب میں تو سر چکرانا اور سر کا درد ہیں لیکن جنت کی جو ہوگی لاフی اغولن اس میں ذرا برابر بھی سر چکرانا اور سر کا درد نہیں ہوگا یہ تفسیرِ بیزاوی اور تفسیرِ کبیر کیا سمجھیں کہ اگر یہ مقدم ہو جاتا تو شک کی نفی صرف قرآن سے ہوتی حالانکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی شک نہیں ہے اس لئے نفی سب سے ہے کہ کسی میں بھی شک نہیں تھا تو لا رعی بفین حدن للمتقین یہ قرآن سراپہ ہدایت ہے سراپہ ترجمہ کس کا یہ حدن مزدر ہے حدن کیا ہے مزدر ہے اور مزدر میں مبالغہ ہوتا ہے زیدن عدلن زید سراپہ عدل ہے تو یہ کتاب سراپہ ہدایت ہے یعنی مکمل ہدایت ہے شروع سے آخر تک اب مزدر کبھی مبنی لفائل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفہول تو میں نے عرض کیا کہ یہ مبنی لفائل ہے تو معنی ہوگا حدن بمانے ہادیون کہ یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے پریزگاروں کے لئے رہنمائی کرنے والی ہے ہادیون سیغہ اسم فائل ہے ہدا یا ہدی باب زرابہ یا ذریبو سے اور مزدر کا استعمال مبالغہ کے لئے ہوا ہے للمتقین یہ ہدایت پریزگاروں کے لئے متقین باب افتعال سے اسم فائل کا سیغہ ہے باب افتعال سے اسم فائل کا سیغہ ہے متقین اصل میں یہ ماخوز جو ہے نا یہ تو ہے اس کا جو مادہ ہے نا وہ تا قافیہ ہے اور باز نے واو قافیہ بچنا ہے تو چونکہ تقویہ بھی کسے کہتے ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو واو قافیہ یہ اس کا مادہ ہے اپنے آپ کو بچانا تو گناہوں سے بچنا اس کا نام کیا ہوگا تقویہ ہوگا اب یہاں ایک سوال یہ ہے قرآن کریم میں یہاں آیا کہ یہ قرآن ہدایت متقین کے لئے دوسری جگہ ہودل لناس کے قرآن ہدایت لوگوں کے لئے تو یہ تو گویا تعارض ایک جگہ آ رہا ہے متقین کے لئے اور ایک جگہ آ رہا ہے تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے جواب یہ ہے قرآن کریم ہدایت تو سب کے لئے ہے لیکن فائدہ حاصل کرتے ہیں متقی لوگوں ہدایت تو سب کے لئے لیکن فائدہ حاصل کرتے ہیں متقین لوگ اس لئے یہاں اشارہ کیا کہ قرآن سے جو فائدہ لی ہے وہ متقین نے لیا یا نمبر دو متقین بمانے منیبین کے ہے رجوع کرنے والے یعنی قرآن ان کے لئے ہدایت ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے منیبین ہوں گے جو رجوع کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے گا یا نمبر تین یہ ما یعول کے اعتبار سے کہ ابھی تو وہ متقین نہیں ہے لیکن جب قرآن پہ چلے گا چلے گا تو مستقبل میں کیا بن جائے گا متقی بن جائے گا جیسے آپ کو کہا جائے آپ سارے علماء ہو تو یہ باعتبار ما یعول کے ہوگا اس طرح یہاں بھی یہ باعتبار ما یعول کے ہیں یا متقین فی علم اللہ تعالی کہ وہ متقین ہیں اللہ کے علم میں یہ ہدایت ان کے لئے جو متقین ہیں یعنی جو اللہ کے علم میں متقین ہیں تو گویا نمبر ایک یا تو یہ جواب دیے جائے کہ قرآن تو سب کے لئے ہدایت لیکن فائدہ کون حاصل کریں گے متقین یا نمبر دو منیبین یا نمبر تین ان کے لئے جو ما یعول کے اعتبار سے ابھی تو نہیں ہے تو یہ اس لئے میں جواب دے رہا ہوں کہ سوال ہوگا کہ جب وہ پہلے سے ہدایتی آفتہ ہیں متقین لوگ تو پھر قرآن کیوں نازل ہو تو تحصیل حاصل ہے جب انہیں ہدایت مل چکی ہے وہ پریزگار ہیں تو پھر ان کے لئے قرآن کیسے ہدایت ہے تو جواب یہ ہے کہ ما یعول کے اعتبار سے وہ اس پہ چلتے رہیں گے تو آگے جا کر یہ ان کے لئے ہدایت اور یہ وہ متقی بن جائیں گے ابھی نہیں ہے ما یعول میں ہوں گے یا وہ متقی ہیں فی علم اللہ تعالی یا منیبین کہہ دیا جائے کہ جو اللہ کی درب رجوع کرنے والے ہیں اس لئے عنوان میں نے بتایا مستفیدین من القرآن قرآن سے فائدہ کون حاصل کرتے ہیں متقی لوگ حاصل کرتے ہیں ہر ایک فائدہ نہیں لیتا استاد صرفات متقین استاد جی آئے نا بتانا متقین کے اوصاف کتنے ہیں پانچ اب سب سے پہلا اللہزین یؤمنون بالغیب کہ جو ایمان لانے والے ہیں بن دیکھی چیزوں پر بن دیکھی چیزوں پر جن کو نہیں دیکھا ان پر وہ ایمان لانے والے ہیں اب ایمان کسے کہتا ہے یہ آمنا یومنو باب افعال سے فعل مزارے استعمال ہوا ہے سیغہ جمع مذکر غائب باب افعال سے یہ مجرد میں استعمال ہوتا ہے باب سمعہ سے امنا یأمنو امنا یعنی محفوظ ہونا اس طرح جو آدمی ایمان لے کر آتا ہے وہ بھی جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ یعنی جہنم میں عبدی نہیں رہے گا جائے گا تو صحیح لیکن سزا ہو کے پھر لوٹ آئے گا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا ایمان لغت میں کس کو کہتے ہیں ایمان لغت میں مراد تصدیق کرنا ہے اپنے دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور شریعت میں ایمان کی تعریف کیا ہے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے ضروریات دین جتنی بھی ہیں ان سب کی تصدیق کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے ان تمام باتوں کو ماننا اس چیز کا نام ایمان ہے